جب خندق کی جنگ میں صحابہ نے خندق کھو دی تو وہ تیس فٹ چھوڑی تھی اور وہ بائیس فٹ گہری تھی تو دس ہزار کا لشکر تھا کوئی اس کھائی کو پار کرنے کی عمت نہیں کر سکتا تو عمر بن عبد ود کی بڑا شاہ صغار تھا اور سو جنگیں لڑ چکا تھا اس نے پھر اپنے گھوڑے کو اٹھایا اور دھڑاتا ہو آ کر اس نے یوں جو اس کی لگام کو کھینچا ہے تو اس کے گھوڑے نے چھلانگ لگائی تو تیس فٹ کی کھائی کو پار کر کے صحابہ کے لشکر میں جا پڑا کہنے اگر حل میں مبارس ہے کسی کو مرنے کا شوق تو آج ہو تو سارے دم بخود ہو چپ کر گئے سارے حضرت علی کے عمر تھی اکیس سارے وہ کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ میں جاتا ہوں ہوں کہ بیٹھو یہ عمر ہے عمر اس نے پھر کہا ہے کسی کو جنت میں جانے کا شوق جس جنت کے دعوے کرتے ہو تو کوئی نہیں کھڑا حضرت علی کھڑے ہو یا رسول اللہ میں جاتا ہوں اب نے کہا بیٹھو یہ عمر ہے عمر پھر تیسری دفعہ اگر گئے تمہارے جنت کے شوق تو پھر حضرت علی کھڑو کہا یا رسول اللہ مجھے بھیجیں یہ عمر ہے کہ عمر ہے تو کیا ہے ہم یہ بھیجیں تو سارے تو اچھا کا جواب پھر ان کے لئے دعا کی تو یہ بچے سے وہ سو جنگل ہو حضرت علی شیر پڑھا کرتے تھے اَنَ الَّذِي سَمَّتْنِ اُمِّ حَيْدَرَا قَلَيْسِ غَابَاتٍ قَرِيْهِ الْمَنْدَرَا وَفِيْهِمِ بِسَّاعِ قَيْلِ السَّنْدَرَا میں وہ ہوں جس کا نام اس کی مانے حیدر رکھا ہے شیر جنگل کا بڑا شیر شہنشاہ ہوتا ہے اور میری تلوار ناپ دول کے کھوپڑیاں توڑتی ہے اس نے پہچانا نہیں کہلیں گے کونوں کہ علی ابن عبد منف اپیشلے کہنی بن ابی طالب کہو بھتیجے تو کون سے آ رہے میں نہیں تمہیں قتل کرنا چاہتا اتنا مطمئن تھا میں نہیں تمہیں قتل کرنا چاہتا چاچا میں تو تمہیں قتل کرنا چاہتا اس کو اتنا خصہ ہے اس نے کھوڑے سے چھلانگ لگائی وہ حضر علی پہ ایسا جارحانہ حملہ کیا کہ حضر علی کو پیچھے تھکیل دی تو غبار اٹھا دونوں غبار میں چھپ گئے تو اللہ کے نبی نے ہاتھ کہا یا اللہ علی کی مدد فرد تو اس نے تھوڑے دیر کے بعد اس نے یہ غبار کیا جو سر پہ لگا ہے حضر علی کے ترچھا اور کندے پہ آکے لگا تو اتنے میں اللہ کے نبی کی دعا یا اللہ علی کی مدد فرما تو حضر علی نے بڑھ کے وار کے اس نے ڈھال پہ روکا اور ڈھال کٹ گئیں سدھا اس کی کھوپڑی پہ لگا دو ٹکڑے ہوکو نیچے گرمی آس حضر علیہ وسلم از حضن اور حسین بیمار میں تو اللہ کے نبی خبر علی نے آئے دونوں بچے بیمار تھے تو آپ نے کہا اسفات مل سے روزے کی منت مانے کہ اللہ تعالی بچوں کو شفا دے تو ہم روزے رکھیں تو دونوں بھی ہیں بیوی نے تین روزوں کرنا کہ اللہ ہمارے بچوں کو شفا دے تو روزہ رکھیں دولہ نے ان کو فکر دیا دونوں میں بیوی نے روزہ رکھا اور افتاری کا سمان گھر میں نہیں تھا تو ایک جہودی تھا شمعون حضرتی اس کے پاس گئے کہ کوئی مزدوری ہے یہ مزدوری ہے کہاں ہے یہ اون ہے یہ صاف ہے تو میں چود ہوں تو وہ اون لے کر گھر میں آئے بھرس فاطمہ کو دی دونوں نے اس کو دوپہت تک صاف کیا واپس لے گئے تو اس نے تھوڑے سے جو دے گئے دونوں نے بیس کے آٹھا بنایا روٹی بنایا دونوں میں یہ بھی افتاری کے لیے بیٹھے ہیں کہ دروازے پہ آواز آئے مسکین ہوں اللہ کے موہمتے پشک تو دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو آدھی روٹی دے دیتے یا ایک روٹی دے دیتے ایک خود آدھی ادھی کھا لیتے دونوں روٹیاں اٹھا کر اس کو دے دی اور پانی پہ افتار راستوں کی کھانے کو کچھ نہیں تھا تو پانی پہ خجور پہ روزہ رکھا اگلے دن پھر حضرت علی شمون یہودی کے پاس گئے اور اس سے مون لے کر آئے حضرت فاطمہ نے اس کو سارا دن صاف کیا مصر سے پہلے مزدوری ملی اس کو صاف اس کو پیس کر پھٹا بنا کر روٹی بنا کر مینہ بیوی کھانے پر بیٹھے تو دروازے پہ آواز دھگی یتیم مون اللہ مینہ تو دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا ساری روٹی اٹھائے کر اس کو دے دیتے اور پانی پہ روزہ افتاد کرنے تیسرے دن آیا پھر وہ مزدوری کر کے روٹی تیار کی اور افتاری پر بیٹھے تو دروازے پہ آواز دھگی بدر کے قیدی اس دن آزاد دھگی بدر کے قیدی اس دن آزاد کیے گئے تو ایک قیدی دروازے پہ آگیا قیدی ہوں ابھی چھوٹا ہوں اللہ کے نام پہ پشتہ تو دونوں میہ بیوی نے دونوں روٹیوں کا پشتہ تین دن کے فاقہ نے حضرت فاطمہ کو بستر پر گرا دیا اور بیمار پر گئے تو لیکن ابھی حال پوچھنے آئے تو ان کے سینے بستر رکھ کے بیماری شدت سے تو ان آنسوں نے جو آسمان میں حلچل مچائی جبریل قرآن لے کر رکھا پوری آپ کو سنو پیچھے سے اللہ نے کیا عزت بخشی کیوں نہیں پیٹ بھرنا تو جانور کا بھی کون ہے پیٹی بھرنا رہ جائے تو جانور انسان بھی کیا فرق ہے اِنَّ اللَّ بَرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْكَ سِنْكَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يَفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا یہ میرے بندے ایک دن آئنے والا ہے وہ پییں گے جس کا انہیں تصور ہوئے گے کافوری شراب پییں گے اپنی نظر منت کو پورا کرتے ہیں اور آخرت کے دن سے ڈرتے ہیں اب ان کی یہ صفت ہے ویٹر مسکین ویٹین اسیرہ یہ خود بھوکے ہوتے ہیں خود بھوکے ہوتے ہیں پر کھلاتے ہیں مسکینوں کو یتینوں کو اور قیدیوں کو پر ان کی اخلاص کی اللہ نے گواہی دی اِنَّ اللَّهِ اِنَّ اللَّهِ 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 ان کے اخلاص کا گواہ بن رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف اللہ کو راضی کرنے کے لئے کھلا رہے ہیں ہمیں جوئی آہوا ہمیں چاہتے ہیں اِنَّا نَخَافُنَا رَبِّنَا يَوْمٌ عَقُوسًا قَمْتَرِيرًا ہمیں اس دن سے ڈر لگتا ہے جس دن جو دن بڑا خوفناک حبتناک ہے پھر اللہ نے آگے بشارت فَبَقَاهُنُ اللَّهُ شَرْوَ دَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَاهُمْ حَضْلَةً وَسْرُورًا جَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مَتْتَقِئِنَ فِيهَا عَلَى الْعَرَائِكَ نَحْيَرُونَ تِيهُمْ شَخْصًا بَلَاسًا قَرِيرًا وَدَانِقًا عَلَيْهُمْ بِلَادًا وَذُلِّلَتْ قُطُبُهَا تَغْلِيلًا قَوِتَ بِالِقُرَانِ تَرَى قَوِتَ بِالِقُرَانِ تَغْلِيلًا کہ میرا رب ان کے اس عمل پر ایسا خوش ہوا ہے کہ خود کھانا خود جمع کرنا